بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یونیورسل پروپٹی نیٹ پک کی جانب سے میں ہوں آپ کا حوث لاہود احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاہور سمارٹ شیٹی کے لیٹس اون اپ ڈیٹ ویڈیو کے ساتھ جس ساکہ ہم آپ کو ڈیلی بیسیس پہ جو لاہور سمارٹ شیٹی کا اون ہے اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ لاہور سمارٹ شیٹی ہے انڈ یوز ہیں انویسٹرز ہیں ان کو پتہ ہو کہ آج کی ڈیٹ میں لاہور سمارٹ شیٹی میں کیا اون چل رہا ہے تو آج جو ڈیٹ ہے ٹونٹی آف سپتمبر دو ہزار بائس اور آج کا دن ہے ٹیوزڈے کا دن ہے سب سے پہلے بات کریں گے پری لاؤنچ پوکنگ کی اس کے بعد بات کریں گے سیکنڈ ریٹس کمرشل اینڈ پریش پوکنگ کی پری لاؤنچ پوکنگ میں آپ کو پانچ ملڈہ دس ملڈہ اور ایک نال کی آپشنز دیکھنے کو ملیں گی پانچ ملڈہ ایگزیکٹی جو اٹھارہ لاکھ والی فائل ہے اس کا آج کا ڈیٹ میں آج کی ڈیٹ میں جو بائنگ کا ریٹ ہے وہ تقریباً چہ لاکھ نوے ہزار ہے سیلر جو موجود ہے مارکٹ میں سات لاکھ اسی ہزار کا ریٹ ہے پانچ ملڈہ اور اسیس فائل کی بات کیجئے جس کی ٹوٹر پرائس ہے انیس لاکھ اس میں آپ کو پانچ لاکھ اسی ہزار کا بائر دیکھنے کو ملے گا شہ لاکھ ستر ہزار کا سیلر دیکھنے کو ملے گا اسی طرح دس ملڈہ ایگزیکٹی فائل کی بات کیجئے پری لاؤنچ پوکنگ میں اس کی ٹوٹر پائس ہے تیس لاکھ اس میں آپ کو آٹھ لاکھ اسی ہزار کا بائر مارکٹ میں دیکھنے کو ملے گا سیلر جو ہے وہ تقریباً نو لاکھ ستر ہزار کا آپ کو مارکٹ میں دیکھنے کو ملے گا دس ملڈ آورسیز فائل کی بات کی جائے تو اس کی ٹوٹر پرائس ہے چونتیس لاکھ اس میں آپ کو نو لاکھ کا مارکٹ میں بائر دیکھنے کو ملے گا سیلر جو ہے دس لاکھ کا دیکھنے کو ملے گا وان کنال ایگزیکٹیف فائل کی بات کی جائے پری لانچ پوکنگ میں اس کی ٹوٹر پرائس ہے چونون لاکھ اس میں آپ کو جو بائر مارکٹ میں دیکھنے کو ملے گا وہ ہے سولہ لاکھ پچھتر ہزار کا اسی طرح سیلر کی بات کی جائے تو سترہ لاکھ پچھتر ہزار کا سیلر دیکھنے کو ملے گا وان کنال اوپرسیز فائل کی بات کی جائے اس میں آپ کو جو مارکٹ میں ریٹ دیکھنے کو ملے گا بائر آپ کو تقریباً سترہ لاکھ تیس ہزار کا دیکھنے کو ملے گا جو سیلر ہے وہ اٹھانہ لاکھ تیس ہزار کا دیکھنے کو ملے گا اب بات کر لیتے ہیں سیکنڈ ریٹس کی سیکنڈ ریٹس میں آپ کو پانچ ملڈا سات ملڈا دس ملڈا بارہ ملڈا اور ایک نال کی آپشنز دیکھنے کو ملیں گی پانچ ملڈا ایگزیکٹیف جو ہے اکیس لاکھ ساٹھ ہزار اس کی ٹوٹل پرائس ہے اس میں آپ کو جو باہر دیکھنے کو ملے گا چار لاکھ پچتر ہزار کا سیلر جو ہے پانچ لاکھ چاریس ہزار کا اسی طرح پانچ ملڈا ایگزیکٹیف فائل کی بات کیجئے جس کی ٹوٹل پرائس ہے بائیس لاکھ اسی ہزار اس میں آپ کو مارکٹ میں جو باہر دیکھنے کو ملے گا وہ ہے دو لاکھ پچاس ہزار کا اور سیلر جو ہے تین لاکھ کا اسی طرح سات ملڈا ایگزیکٹیف فائل کی بات کیجئے جس کی ٹوٹل پرائس ہے اٹھائیس لاکھ بیس ہزار اس میں جو باہر دیکھنے کو ملے گا دو لاکھ اسی ہزار کا سیلر جو ہے تین لاکھ چالیس ہزار کا سات ملڈا اوورسیس فائل کی بات کیجئے جس کی ٹوٹر پرائیس ہے انتیس لاکھ پچتر ہزار اس میں آپ کو دو لاکھ پچتر ہزار کا باہر دیکھنے کو ملے گا تین لاکھ پینتیس ہزار کا سیلر دیکھنے کو ملے گا بات کیجئے دس ملڈا ایکسیکٹیف فائل کی سیکنڈ ریٹس میں اس کی ٹوٹر پرائز 49 لاکھ ساٹھ ہزار پانچ لاکھ ساٹھ ہزار کا بائر موجود ہے چھ لاکھ چالیس ہزار کا سیلر موجود ہے اسی طرح دسمل آورس فائل کی بات کیجئے اس میں آپ کو ٹوٹر پرائز 40 لاکھ اسی ہزار دیکھنے کو ملے گی بائر جو ہے سارے چار لاکھ کا ہے سیلر جو ہے پانچ لاکھ تیس ہزار کا ہے بارہ ملڈا ایگزیکٹیف فائل کی بات کر لیتے ہیں اس کی ٹوٹر پرائز 43 لاکھ سی ہزار بائر جو مارکٹ میں موجود ہے چار لاکھ تیس ہزار کا سیلر جو موجود ہے پانچ لاکھ کا اسی طرح بات کیجئے بارہ ملڈا ایگزیکٹیف فائل کی اس کی ٹوٹر پرائز 43 لاکھ سی ہزار چار لاکھ تیس ہزار کا بائر ہے اور سیلر جو ہے پانچ لاکھ کا موجود ہے بارہ ملڈا اوبرسنیز فائل کی بات کیجئے جس کی ٹوٹر پرائز 45 لاکھ پانچ لاکھ ساٹھ ہزار کا اس میں بائر موجود ہے اسی طرح چھ لاکھ چالیس ہزار کا سیلر موجود ہے وان کنال فائل کی بات کیجئے جس کی کافی زیادہ ڈیمانڈ دیکھنے کو ملی ہے پچھلے دنوں میں وان کنال ایجزیکٹیو کی جو فائل ہے وہ آپ کو ٹوٹل پرائس چونسٹھ لاکھ اسی ہزار دیکھنے کو ملے گی سیکنڈ ریٹس میں اس کا جو بائر مارکٹ میں موجود ہے تقریباً نو لاکھ ساٹھ ہزار کا بائر موجود ہے تس لاکھ ساٹھ ہزار کا سیلر موجود ہے وان کنال ایجز فائل کی بات کیجئے جس کی ٹوٹل پرائس ہے چونسٹھ لاکھ اسی ہزار کا بائر موجود ہے نو لاکھ اسی ہزار کا سیلر موجود ہے اوورال سیکنڈ ریٹس کی بات کیجئے تو اکیس لاکھ ساٹھ ہزار والی فائل میں بھی دس سے بیس ہزار کا آپ کو فرق دیکھنے کو ملے گا اسی طرح وان کنال جو فائل ہے چونسٹھ اسی اور چھ سٹھ لاکھ والی اس میں بھی پچاس ہزار لاکھ روپے ہے اس میں آپ کو ریٹس میں جو ہے اضافہ دیکھنے کو ملے گا اب بات کر لیتے ہیں کمرشل کی کمرشل میں آپ کو چار ملہ اور آٹھ ملہ کمرشل کی آپشن دیکھنے کو ملے گی جس میں آپ ٹونٹی پرشن پے کر کے پلاس اون پے کر کے کمرشل میں آپ بکنگ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹو پائنٹ سکس ملہ کمرشل اور سکس ملہ کمرشل جو کہ فریش بکنگ ہے اس میں آپ اونلی ٹین پرشن پے کر کے بکنگ کروا سکتے ہیں ڈھائی ٹھائی 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 ٹ تو اس میں آپ کو بائر جو مارکٹ میں دیکھنے کو ملے گا 57 لیک کا سیلر جو دیکھنے کو ملے گا 58 لیک 50 تھاؤزن کا آٹھ مولا آورسیز فائل کی بات کیجئے تو 57 لیک 50 تھاؤزن کا بائر مجود ہے 59 لیک کا سیلر مجود ہے کے علاوہ بات کیجئے فریش بوکنگز میں 2.66 مرلہ کمرشل فریش بوکنگ میں جسے آپ 10% سے بوکنگ کروا سکتے ہیں مارکٹ میں اس کا بائر تقریبا 15 لاکھ 40 ہزار میں مجود ہے سیلر جو ہے 16 لاکھ 40 ہزار کا ہے اسی طرح 6 مرلہ بوکنگ کی بات کیجئے کمرشل میں تو اس میں آپ کو جو بائر ہے وہ تقریبا 22 لاکھ 20 ہزار کا دیکھنے کو ملے گا سیلر جو ہے 23 لاکھ 20 ہزار کا دیکھنے کو ملے گا اوورال کمرشل کی بات کیجئے تو اس ٹائم جو ہے مارکٹ میں کافی زیادہ ڈیمانٹ دیکھی جا رہی ہے اس کے ریٹس کافی زیادہ ڈاؤن ہوئے تھے لیکن اب آپ دیکھیں گے جو 4 مرلہ اور 8 مرلہ کمرشل ہے اس کے اندر 5 سے 6 لاکھ کا فرق آ چکا ہے یعنی ریٹس میں اضافہ ہوا ہے اسی طرح 8 مرلہ کمرشل جو ہے اس ٹائم بہت مشکل ہے کیونکہ 8 مرلہ کمرشل کی جو لوگوں نے بائنگ کی ہے کافی مہنگی کی ہوئی ہے لیکن اب اس کے ریٹس اوپر جا رہے ہیں اور انشاءاللہ باہر آپ دیکھیں گے تو مارکٹ میں زیادہ ہے سیلر جو ہے 8 مرلہ کمرشل کے وہ کافی زیادہ کم ہیں بات کیجئے 2.66 مرلہ کمرشل کی اس میں بھی ریٹس ڈاؤن آئے تھے لیکن اب کافی زیادہ مناسب ہوئے تھے لیکن اب دوبارہ سے اس کا اپور ٹرینڈ ہے 6 مرلہ کمرشل کی بھی بات کیجئے اس کا بھی اپور ٹرینڈ ہے کافی زیادہ بکنگ ہو رہی ہیں اس کا بائر کافی زیادہ مارکٹ میں موجود ہے بات کر لیتے ہیں فریش بکنگ کی فریش بکنگ میں آپ کو پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ بارہ مرلہ اور ایک نال کی اپشنز دیکھنے کو ملے گی پانچ مرلہ فریش جو ہے آپ کو مارکٹ میں تقریباً اس کا بائر تین لاکھ پندرہ ہزار کا دیکھنے کو ملے گا سیلر جو ہے تین لاکھ پچھتر ہزار کا دیکھنے کو ملے گا پانچ مرلہ چھپیس پچاسی والی ریسیل کی جو فائل ہے اس میں دو لاکھ تین ہزار سے لے کر دو لاکھ اسی ہزار کا ریٹ ہے سات مرلہ فریش کا ایک لاکھ تین ہزار سے لے کر ایک لاکھ پچانویں ہزار کا ریٹ ہے دس مرلہ فریش بکنگ کی بات کی جائے تو دو لاکھ سے لے کر دو لاکھ ستر ہزار کا مارکٹ میں آپ کو اس کا ریٹ دیکھنے کو ملے گا بارہ بڑا فریش بوکنگ بات کی جائے تو ایک لاکھ چالیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ پچانویں ہزار کا اس میں آپ کو مارکٹ میں ریٹ دیکھنے کو ملے گا وون کنال فریش بوکنگ بات کی جائے جس میں ٹین پرشن سے آپ ان لی بوکنگ کروا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو چھی لاکھ تیس ہزار کا بائر اور سات لاکھ کا سیلر دیکھنے کو ملے گا اوولار ریٹ سے بات کی جائے تو اس میں کافی زیادہ جو ہے فریش بوکنگ کے ریٹس میں اضافہ ہوا ہے مارکٹ میں اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے اس ٹائم بائر کافی زیادہ موجود ہے کیونکہ آنے والے جو ٹونٹی فور ہے ٹونٹی فور آف سبتمبر کو یہ بوکنگ کلوس ہونے والی ہے پھر اس کے بعد آپ کو ٹونٹی پرسنٹ سے بوکنگ کروانی پڑے گی نہ کہ ٹین پرسنٹ سے ابھی اگر آپ بوکنگ کرواتے ہیں آپ ٹین پرسنٹ پلس اون پے کر کے اپنی فائل جو ہے بک کروا سکتے ہیں بلکل کم ڈاؤن پیمنٹ پہ تو اوورال ریٹس جو ہے اس کے اپورڈ کا ٹرینڈ ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے ریٹس میں تھوڑا بہت اور اضافہ بھی آپ کو کمرشل میں سپیشلی دیکھنے کو ملے گا تو اگر آپ لاہور سمارٹ سیٹی میں بائنگ اینڈ سیلنگ کرنا چاہ رہے ہیں سکرین پر دیگئے نمبرز پر آپ ہم سے کنٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ